دیر اہم مقام بندے سو اب ہم ہمارے مذبان ہیں ہم اسلام آباد میں ہیں دار الخلافے میں ہیں اور اپنی آواز مرکز میں اٹھا رہے ہیں میں محترم نیاز اللہ خان نیازی ہمارے صدر آئیے لیف اسلام آباد سے صدا کرتا ہوں تشریف لائے اور میں خوش آمدیت کہتا ہوں محترم ریاست علی آزاز صاحب کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ باری سوسیشن صدر اٹھا شریف لائے ہیں آئیے جناب صدر آئیے نحمدہو نسلی الہ رسول کریم اما آباد فعوض باللہ ابن شیطان مجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پورے ملک سے آئے ہوئے اساتحزہ کرام آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں میرے تمام سبل سوسیٹی کے لوگ میری اسلام آباد بار کے آئیے لیف کے ٹائیرز راول پنڈی ڈیویجن سے آئیے لیف کے لوگ اور پورے پاکستان سے آئیے لیف کے وقلہ میں آپ کالے کوٹ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک تاریخ راک میں آپ آئین کی بلدستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے عمران خان کے ساتھ اور اس کی تمام لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے دوستو علی محمد خان صاحب نے بھی بات کی بیریشتر فیض صاحب نے بھی بات کی میرا خیال ہے کہ ہمارا سبجک رول آف لا آپ کے سامنے ایک تصویر ہے عمران خان جو آج سے نہیں نینٹی سکس سے آئین کی بلدستی ہو قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا ہے اور عمران خان کا جرم کیا ہے کہ عمران خان کہتا ہے ملک میں آئین کی بلدستی ہوگی اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور یہ جو پشتر سالہ جنگ ہے جو عمران خان نے جنگ چھیڑی ہے اور یہ پشتر سالہ نظام کے خلاف جنگ یہ آپ نے جنگ آئین کی بلدستی اور قانون کی حکمرانی واقعی تحریک انصاف ہے یہ تحریک پاکستان کی طرح چلتی رہے گی جب تک یہ اشرافی اور مافیا وہ ہم ملک سے بھگا نہیں دیتے اتنے تک یہ جنگ جاری رہے گی جناب چیف جسٹس صاحب پاکستان میں آپ کے سامنے پیش بھی ہوتا رہا ہوں یہاں میڈیا کے لوگ بھی بیٹھے ہیں میں میڈیا کے لوگ کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا میں بجا نہیں سمجھتا کہ ایک لیڈر جو صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے وہ آئی سی میں ناموسے رسالت کی بات کرتا ہے وہ یونائٹڈ سٹیٹ میں کھڑا ہو کے ناموسے رسالت کی بات کرتا ہے پاکستان کی بات کرتا ہے اور مسلمانوں کی بات کرتا ہے کیا اس کو اسلام آباد ہائی کوٹ کی چار دیواری سے اندر ارشت ہوتا ہے اور ایک کنوکٹڈ آدمی جب ائرپورٹ پہ اترتا ہے تو اس کا پروٹوکول دیا جاتا ہے کہاں ہے آئین کہاں ہے آئین کی بالا دستی کہاں ہے آئین کی حکمرانی پھر مجھے جاد آجاتے ہیں حبیب جالب اور میرے ساتھ پڑھو کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا کیا یہ دستور ملک میں ہمارے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں آپ کے سامنے جتنی مشکلات سے یہ پہنچے ہیں عمر عزیز صاحب اسد کیسا صاحب علی محمد خان صاحب لطیب خوصہ صاحب ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کوئی چیز لینے کا لیکن آپ سے ہماری امید ہے جس طریقے سے آپ نے پاکستانی عوام کا منڈیٹ چُرائیا ہوا کیس آپ پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے یہی آپ کی جنگ ہے آپ سے تمام سیٹیں ڈو ڈیرو ڈو سیٹ پہ ہم جیت رہتے لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک فارن فورٹی فائی کیا چیف چسٹس صاحب آپ کو فارن فورٹی فائی نظر نہیں آرہا آپ کو نظر آنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں جو لوگ عوام کے منڈیٹ پہ جیتے ہیں ہمارا کیس زاتی نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا کیس ہے اور انشاءاللہ یہ پچیس کروڑ عوام کیس جیتے گی اور یہ ایک چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں عمر ریو صاحب دو دن پہلے میری عمران خان سے ملاقات ہوئی وہاں جیل میں سارے لوگ الیکشن میں چلے گئے خان سے کچھ ٹکٹوں کے بارے میں ڈسکس ہوا خان نے مجھے کہا کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آٹھ فروری کو کیا ہوتا ہے آٹھ فروری کو وہی ہوا کہ ہم سے بلہ بھی چھینا گیا لوگوں کو بیندن کے نشان دے کے میدان میں اتارا گیا اور اللہ کے فضل سے ہم الیکشن جیت گئے یہ ہے رول آف راک کی جنگ اور جو جنگ خان لڑ رہا ہے اس میں ہمارا کیونکہ ہم ادریہ کی تحریک میں ایک بہت بڑی جنگ لڑے تھے اس میں ہمارا سیور سوسیٹی نے ساتھ دیا تھا سیور سوسیٹی کو میں اس فورم سے میسک دینا چاہتا ہوں شاداب جعفری صاحب کیونکہ ہمارے چیئرمین ہیں موظم بٹ صاحب ہم آپ کو میسک دینا چاہتے ہیں کہ مولک گیر تحریک ہوگی اور اس میں کوئی تشدد نہیں ہوگا ہمارے اوپر جو پہلے تشدد کے الزامات لگائے گئے ہیں وہ ہم آپ کو بتا جائیں گے کہ آئین کا آرٹیکل کفٹین سکسٹین سیونٹین کیا کہتا ہے آئین کا آرٹیکل سیونٹین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ بھی اسیسیئیٹ ہوں آپ کو یہ حق ہے یہ آپ کا رائٹ ہے لہٰذا پر امن طریقے سے عام اپنا حقوق لیں گے ہماری پر امن جنگ ہوگی میری تمام میڈیا سے دوستوں سے صدا ہے کہ یہ جو رول آف لا کی مومنٹ چلی ہے اور جو قیدی نمبر آٹھ سو چار بیٹھا ہے اس کی جنگ آپ نے لڑی ہے لاشت میں صرف دو نعرے لگا دینا چاہتا ہوں کہ کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان آئین کی بالا دستی تک آئین کی بالا دستی تک آئین کی بالا دستی تک قانون کی حکمرانی تک قانون کی حکمرانی تک بہت شکریہ اوکی اب جو کہا ہے نیازی صاحب نے میں نے آپ سے انڈورسمنٹ لینی ہے معزز وقلہ ذرا پلیس سامنے آ جائیے یہاں پہ ہمیں ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرنا ہے پلیس یہاں سے سامنے آئیے تاکہ یہ جو جو بات ہمارے محترم نیازی صاحب نے آپ کے سامنے کی ہے اور محترم علی صاحب کا خطاب آپ سن چکے ہیں آپ سے کہتا ہوں یہ جو رول آف لاو کی جو ہم نے سیکنڈ فیس کی تحریک شروع کی ہے اسے ملگیر تحریک بنائیں گے کیا آپ لوگوں کو یہ بات منظور ہے سب اوپر سے بھی بتائیے منظور ہے آپ کو تو تاریب جا کے کہے تاکہ پتا چلے جذبہ پتا چلے جس جس اس گوئنٹو بی نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایجیٹیشن اینڈ موومنٹ انشاءاللہ اور اب آگے بڑھتے ہوئے علی بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے استعداد کرتے ہوئے کہ آپ یہاں سٹیج پہ تشریف لائیں کیوں نہ میں صدا بلند کروں اور کیوں نہ میں دعوت دوں محترمہ شاندانہ گلزار صاحب محترمہ شاندانہ گلزار صاحب